بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جمعہ مکس ویجیٹیبل تیار کر رہی ہوں یہ نارملی جیسے ہم گرمے کھانا بناتے ہیں سیم اسی طرح میں تیار کروں گی بہت آسان طریقے سے یہ میرے پاس لونگ بینز ہیں تو اس کی جتنی میں نے کٹنگ کرنی ہے ساری کی کٹنگ کروں گی تو میں نے ہاف کے جی گوشت کے حساب سے مٹر، آلو اور یہ سار ڈالنی ہے کٹنگ اس کی میں کر کے رکھلوں گی تو میرے پاس ہاف کے جی مٹر کا گوشت ہے تو اس کے اندر دو پیاس چھوٹیں ایک ٹوماٹر ادرک لیسن نوک میر چھس بے زورد حلدی میں نے ڈال دی ہے ایک کب صرف پانی کا ڈالنا ہے اور اویل بھی میں نے جتنا ڈالنا تھا ڈال کے میں نے پریشر لگا لیا تھا دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں نے یہ کھول لیا تو گوشت گال چکا تھا میں نے کڑائی کے اندر سارا مسالہ ڈال دی ہے اور یہ زیرہ اور سکہ دنیا میں نے ابھی ڈال لیا ہے ساتھ میں دہی کے دو چھوٹ میں ڈال دوں گی دہی آپ نے ڈالنا ہے تو آپ ڈال لیں آپ کی مرضی اگر آپ نے دہی نہیں ڈالنا تو آپ ایک ٹوماٹر ہوں زیادہ ڈال لیں یہ پھلیاں میں نے یہ بینز میں نے آدھی رکھ لی ہیں اور مٹر اور آلو اور تینوں کو ایک وال میں نے بنا لیا تھا ایک پیالے میں ڈال کے چیزوں کو تو میں نے اسی حساب سے اپنا یہ سارا یہ ریڈی کر لیا ہے ویجریبال ہے اور یہ جو لوگ ساؤتھ کوریا میں رہتے ہیں اگر میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بلکل آپ جب بھی اس اس طرح سے بنائیں گے تو سیم اس طرح سے لگے جیسے ہم مونگری اور آلو مٹر بناتے ہیں سیم وہی ذائقہ آپ کو آئے گا تو آپ مٹر ضرور ڈالیں اس کے اندر تو یہ بہت آسان سی ریسیپی ہے ہر کوئی اسے تیار کر سکتا ہے اوپر میں نے دھنیاں ڈال دیا ہے تو اویل بھی میں نے پہلے ڈال دیا تھا بس یہ ریڈی ہو چکی ہے ایک کپ پانی کے اندر میں نے اسے بنا لیا کس کے آلو اور یہ ساری چیزیں گل جائیں بس اویل بھی میں نے حساب سے ڈال لیا ہے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے ویجریبال یہ تو ہمیں کڑائی گوشتے بھی زیادہ عزیز ہے کیونکہ ادھر ویجریبال اتنی زیادہ عام نہیں ملتی ہے یہ اللہ حافظ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں